اسلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہو میں عظیم ایک شوشل ورکر یوسف بڑا رحمت نگر سے ابھی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جامع نظامیہ کا فتوہ ہے اس فتوے کے تعلق سے انشاءاللہ یہ ویڈیو میں میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا مجھے کئی لوگ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سید کی بچی سے آج کل رشتہ لوگ نہیں کر رہے ہیں مطلب اگر بچی سید ہے یا شیخ خاندان میں یا پتھان خاندان میں کوئی بھی محمد خاندان میں یہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا صرف محس اس بنیاد پر کہ یہ بچی سید ہے تو ایسے کئی چیزیں میں آنکھوں دکھی بات کر رہا ہوں اور کئی ایسے دفترات ہیں جو پیغامات کے جو مجھے معلوم ہیں وہاں صحیح مجھے بات معلوم ہوئی مشاتہ ہیں بولے اس چیز کو کہ بھائی سیدوں کے بچی کے رشتے نہیں لگ رہے تو اسی تعلق سے اور میرے قریبی بھی قریبی جاننے والے اور رشتداروں میں سعداد گھرانے سے تعلق رکھنے والے بھی کچھ لوگ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے تو ہم جہاں پر سید کو ایک بڑا مخام دیتے ہیں ہم سید کو ایک بڑی عزت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں بلکہ ہم ہی نہیں اور غیر مسلم بھی انہیں سیبلو بولی کہتے ہیں ہم اتنی عزت دینے کے باوجود جب ان کا رشتہ ہمارے گھر کو آتا ہے ایک سید کا رشتہ گھر کو آتا ہے تو اس رشتے سے ہم لوگ پریس کر رہے ہیں اس میں وجہ کیا ہے تو پتا چلا کہ میں کیسے سے بات کر رہا تھا ایک بچی کے تعلق سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے گھر سید کا رشتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے والدہ نہیں مانتے میرے والد نہیں مانتے یا ہمارے بڑے نہیں مانتے یہ بات بول کر اور کچھ لوگ تو بولے کہ ہم نہیں بھائی کہ ہم سید سے رشتہ کرتے نہیں بہت عدب کا مخام ہے یہ عدب کا مخام کہاں سے ہوں کیا بتائیے آپ یہ آپ لوگ سید کی بچی کو نہیں کر کے ان کیوں زلیل کر رہے ہیں ان کو بیزت ہی کر رہے ہیں ان کی تو اسی اسی کے حواظتے میں نے علم دین سے رابطہ کیا مفتی صاحب سے رابطہ کیا اور نظامیہ کو جا کر وہاں سے یہ فتوہ حاصل کیا کہ وہاں پر یہ سوال رکھا میں نے کہا سید کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے خاص طور پر ان لوگوں کی ذہن میں یہ بات ڈالا کہ مسجدوں میں ہر جمعے کو یہ شعور ڈالے لوگوں میں کہ اگر مسجدوں میں یہ جمعے کے دین اگر یہ بیان کیا جائے خاص طور پر کہ سید کی بچی سے رشتہ کرنا بضائے شرف ہے یقین جانیے کئی لوگ کے رشتے جو بچیاں گھر میں بیٹھیویں ہیں ان کے رشتے ہو جائیں گے ہمارے اندر شعور داری پیدا کرنا ضروری ہے اس مہاشرے میں اور ہم مزیدوں میں مزیدی کمیٹی سے یا پھر جو مولوی صاحب ہیں ان لوگوں سے میری عدباً گزارش ہے خاص طور پر جمعے کے دین اس موضوع پہ بات رکھیے کیونکہ میری قریبی لوگ میں دو بچیاں ایسی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے اور وہ سید زادے ہیں تو میری عدباً گزارش ہے آپ لوگ اس چیز پہ بات سمجھئے یوٹیوب پہ بہت سارے بیان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی تفصیلات لے سکتے ہیں آپ اور میری خاص طور پہ ان ماباب سے گزارش ہے اگر آپ پہ گھر کو کسی سید کی بچی کا رشتہ آیا تو آپ پہلے جا کر اپنے مولی صاحب سے مشورہ کیجئے یا مفتی صاحب سے مشورہ کیجئے کسی عالم دین سے مشورہ کیجئے نہ کہ آپ اپنے بڑوں سے وہ بڑے وہی بات سنائیں گے کہ نہیں پہلے جو تھا ہم نہیں کرتے تھے ابھی بھی نہیں کرتے نہیں فلاں ہوتا یہ سب باتیں دین سے دوری کے نتیجہ ہے آپ خود اپنے آپ کا جائزہ لیں آپ کو دین کے بارے میں کتنی نالج ہے یا آپ کے بڑوں کو دین کے بارے میں کتنی نالج ہے بہتر ہے کہ آپ نظامی آ جائیے یا کوئی مفتی سے رابطہ کیجئے اور رشتہ تعلق سے پوچھئے اور خاص طور پہ اس فترے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی اگر آپ کے گھر کو کوئی سید کی بچی کا رشتہ آیا اس سے اگر آپ رشتہ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بڑی عزت والی بات ہے بس یہ بات بولتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں السلام علیکم وآلہ وسلم